کہ پوری قوم بہت بائیوز تھی اداس تھی پریشان یہ کیا ہوا ہم میٹس کیوں ہار گئے کسی نے مجھ سے پوچھا آپ میں بتانا نہیں چاہتا کس نے کہ ہم مسلمان ہو کر ہندووں سے ہر گئے یہ کیا بات ہے اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی ہم تو مسلمان ہیں اللہ نے ہندووں کی مدد کر دی ہم مسلمانوں کی نہیں کی آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا بتا دی اس کا جواب صرف ایک جملے میں اللہ نے ہماری مدد یہ یوں گئے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں دی اور وہ جملہ کیا ہے کہ اللہ جتنا ہمارا ہے اتنا ہی ان کا ہے اللہ جتنا ہمارا ہے اتنا ہی ان کا ہمیں اللہ نے پیدا کیا نا تو ہندووں کو کس نے کیا نہیں کسی اور اللہ نے نہیں کیا پتا ہندووں کا اللہ کوئی اور ہو وہی اللہ ہے جو ہمارا ہے وہی اللہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہندووں کو روزی کون دیتا اللہ کون سا کون سا اللہ ان کو پہلا کون دیتا ان کو مارتا کون ہے دیتا اچھا ہمیں کسی اور طریقے سے پیدا کرتا ہے معای ہمیں کسی اور طریقے سے مارتا ہے انہیں کسی اور طریقے سے مارتا ہے مارتا وہی ہم جو اللہ کے ذرا زیادہ پیارے ہیں یا یوں کیوں نہ کہوں کہ ہم یعنی مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کا زیادہ پیارہ سمجھتے ہیں ہیں یا نہیں ہوئے ایک الگ بات سمجھتے ہیں نا کیوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم میں کیا خاص بات مسلمانوں میں ہم میں کیا خاص بات ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کا زیادہ پیارہ کیوں سمجھتے ہیں کیا خاص بات ہے کیوں اگر ہماری دو آنکھیں تو غیر مسموں کی تھی دو ہی ہمارا ایک سار ہے ہماری دو ہی ایک سار ہے جیسے جیسی شکل و صورت ہماری ہے کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ کا زیادہ پیارہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ جتنی مربانی کرے وہ ہم پر کرے اور جتنا ظلم کرے وہ ان پر کرے جتنی مربانیاں کرے وہ ہم پر کرے مسلمانوں پر کرے اور میچ ہو تو ان کو ہراتے جنگ ہو تو ان کو ہراتے روزی ہو تو ہمیں زیادہ دے ان کو کم دے ایسا سمجھتے نا یہ ایسا نہیں سمجھتے تو پھر آپ اگر ایسا نہیں سمجھتے تو پھر آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ جب میچ ہوگا تو اللہ ہمیں جتوا دے گا ان کو نہیں جتوا دے گا کیوں اس لیے کہ جو ہمارا اللہ کا تیارہ ہونے کا تصور ہے وہ غلط ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے صرف اس لیے ہیں کہ مسلمان ہیں کہ اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ اللہ کا پیارہ نہیں بس یہیں ہم غلطی کریں اسلام اللہ کا پیارہ دین ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ کو وہ مسلمان پیارہ ہوگا جو اس کے پیارے دین پر عمل کرتا ہوگا اب جو مسلمان ہو کر اسلام کو سچا جان کر اللہ کے پیارے دین پر عمل نہ کرتا ہو اسے اللہ پیارہ کیسے سمجھ سکتا بھئی ہے تو یہ مسلمان ہے تو یہ مسلمان ہیں یعنی اسلام کو اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا پیارہ دین دین سمجھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے اس پر عمل تو پھر وہ اللہ کو پیارہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھئے اللہ سب کا ہے اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اللہ صرف اور اتنا ہی ہے جتنا مسلمانوں کا کیوں اس لیے کہ وہ سب کا حالک ہے وہ سب کا مالک ہے اچھا یہ بتائیں پھول اچھا رکھتا ہے یا کارٹا ہے شہد اچھا رکھتا ہے یا زہد شہد شہد اچھا رکھتا ہے گھوڑا اچھا رکھتا ہے کہ گھڑا گھوڑا شہد اچھا رکھتا ہے کہ گیدر شہد اب پھول کو کس نے بنایا اللہ نے اور کانٹے کو شہد کو کس نے بنایا اور زہر کو گھوڑے کو کس نے بنایا اور گھڑے کو شہد کو کس نے بنایا اور گیدر کو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے شہد بناتے ہوئے زیادہ محبت کا اظہار کیا اور زہر بناتے ہوئے کچھ کم محبت کا اظہار کیا پھول بناتے ہوئے خاص دلچسپی لی اور کانٹے کو ایسی نظر انداز کر دیا گھوڑا بناتے ہوئے زہر زیادہ اصطفاللہ نعوذ باللہ دھیان سے بنایا اور گھڑا بناتے ہوئے ایسی لحفرائی سے بنا دیا نعوذ باللہ اصطفاللہ یا شیر بناتے ہوئے زہر زیادہ خیال رکھا اور گیدر بناتے ہوئے نہ ایسی بات بلکل نہیں اللہ نے ہر چیز بلکل صحیح بنائی ہے برابر محبت سے بنائی ہے برابر پیار سے بنائی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہم پھول کے فوائد کو سمجھتے ہیں کانٹے کے فائدوں کو نہیں سمجھتے ہیں ہم شہر کے فوائد کو سمجھتے ہیں زہر کیا یا اس کی افادیت کو یا اس کی وجہ تخلیق کو نہیں سمجھتے اب جتنا وہ خالق مسلمانوں کا اتنا ہی وہ خالق غیر مسلمان کا اس لیے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بلکل واضح رکھنی چاہیے کہ صرف اللہ ہمارے لیے اس لیے عزیز اور پیارا نہیں ہوگا اللہ ہماری مدد صرف اس لیے نہیں کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں وہ ہماری مدد اس وقت کرے گا جب ہم اسلام کے اصولوں پر چلیں لیکن اگر کوئی غیر مسلم غیر مسلم اسلام کے اصولوں پر مسلمان سے بہتر عمل کرتا ہے ہماری مدد اگر کوئی غیر مسلم میں آپ کو مسلمان نہیں کہہ باتا ہے لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ عیند اسلام کے مطابق کر رہا ہے اس وقت پہ آپ غور کریں کہ مسلمان نہیں کرواتا آپ نے آپ کو کچھ اور کہ باتا ہے لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ عیند اسلام کے مطابق ہے اللہ کے پیارے دین کے مطابق ہے اسلام کے مطابق کام کرنے کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کام تو میں مسلمان ہو کر اسلام کے مطابق کام نہیں کرتا اور کوئی غیر مسلم ہو کر اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ کس کو پیار کرے گا کس کو اچھا سمجھے گا میں مسلمان ہو کر بھی اچھا نہیں کھیلتا اور وہ ہندو ہو کر بھی اچھا کھیلتا ہے میں مسلمان ہو کر بھی اتفاق اور اتحاد سے نہیں کھیلتا وہ ہندو ہو کر بھی اتفاق اور اتحاد سے کھیلتا ہے میں مسلمان ہو کر بھی محنت نہیں کرتا اور وہ ہندو ہو کر بھی محنت کرتا ہے محنت، اتفاق، اتحاد، پیار محپت، اسلام کی حضوریں میں اگر ان کو چھوڑ دوں ان پر عمل نہ کروں اور کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی کوئی یہودی ان پر عمل کرنے لگے تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اگرچہ اسلام کی حصولوں کو چھوڑ چکا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو محبت زیادہ کر دوں اس کو کامیاب کر دوں اور وہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رواتا لیکن اسلام کی حصولوں پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہے تو میں اس کو اس لیے نظر انداز کر دوں کہ وہ کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں میری بات آپ کی سوڑنے آئی خدا رب رہیم و کریم